ایک سوال یہ تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے کے درمیان میں صورت پڑھ رہے ہیں کوئی بھی قرآن کی صورت اور بھول گئے دو تین آیتیں پڑھنے کے بعد بھول گئے اور پھر اس صورت کی دو آیتیں چھوڑ کر آگے کی آیتیں ہمیں یاد آ رہی ہیں تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ان کو کیچ کر لیں اور پھر وہاں سے پڑھنا اسٹارٹ کر دیں اس کا کیا مسئلہ ہے تو دیکھیں اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے اندر صورت پڑھتے پڑھتے صورت کو بھول جائیں اور دو یا تین آیتیں گئے ہونے کے بعد آگے کی آیت آپ کو یاد آتی ہے تو اس میں جو فقہی مسئلہ ہے وہ یہ کہ نماز میں صورت اتنی یا تو کوئی اتنی بڑی آیت ہو جو تین آیتوں کی برابر ہو تین چھوٹی چھوٹی آیتوں کے برابر یا تو ایسی کوئی تین آیتیں آپ نے پڑھ لی ہوں اسی صورت میں یا پھر ایک آیت کوئی اتنی بڑی پڑھ لی ہو جو ان تین آیتوں کے برابر ہو تو پھر اس کے بعد آپ اس چکر میں مت پڑھئے کہ جو دو تین آیتیں چھوٹے آپ کو آگے کا یاد آ رہا ہے آپ اس کو مت لیجئے بلکہ رکو کر لیجئے لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے ابھی اتنی بڑی آیت نہیں پڑھی ہے کہ جو تین چھوٹی چھوٹی آیتوں کے برابر ہو تو پھر اس صورت کو نہ پڑھ کے آپ کوئی اگلی کوئی دوسری صورت سٹارٹ کر دیجئے اور بعد میں پھر وہ سجدہ سہو وغیرہ کر لیجئے یہ اس لیے کیونکہ جو میننگ ہے اس میں فساد پیدا ہونے کا ایک زبردست اندیشہ ہوتا ہے مثلا اس کا اگزامپل اس طریقے سے لیا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو صورت قرآن پاک کی تلاوت کی نماز کے اندر آپ نے اس کی دو تین آیتیں پڑھ لی یا ایک آیت پڑھ لی اس کے اندر مومنین کا تذکرہ تھا آپ دو آیتیں بھول گئے بیچ کی ان دو آیتوں میں کفار کا تذکرہ تھا اب اگلی جو آپ کو آیت یاد آ رہی ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کفار کے بارے میں یہ ہو کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے لیکن آپ نے پہلے جو آیت پڑھی تھی وہ مومنوں کے بارے میں ہے اگلی آیت آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ جہنم میں رہیں گے تو یہاں پہ یہ معنی میں فساد کا اندیشہ ہوتا ہے لہٰذا اس سے بچا جائے اگلی صورت کے آپ تلاوہ شروع کر دیجئے امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل کے توفیق دے آمین اللہ حافظ